تو ہیلو دوستوں آج ہم بات کریں گے ڈومین فلم کے بارے میں مووی کی شروعات سماچار چینلوں سے شروع ہوتی ہے جو ایک گھا تک وائرس کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹروں کے انسار یہ ان کی کشمتہ سے پرے فیل رہا ہے اور لگ بھگ اس وائرس نے پرتوی کو نشٹ کر دیا ہے لیکن سانیوکت راجے سرکار نے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک یوجنا تیار کی ہے جس میں انہوں نے تقریباً پانچ لاکھ بنکر بنانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اس میں رہنے والے لوگوں کا چین ایک لوٹری کے آئیوجن کے تحت کیا جائے گا پرتیک بنکر میں کیول ایک آدمی ہوگا اور فلو کے کم ہونے تک انہیں وہیں رہنا ہوگا جب ایک بار سب کچھ سامانے ہو جانے پر لوگوں کو پھر سے باہر نکالا جائے گا پھر ہمیں بنکر کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں ستر ورشوں تک رہنے کے لیے پریابت سوویدھائیں ہوتی ہے جس میں باتھروم میں چوبیس گھنٹے پانی کی سوویدھا ہے بجلی کے نرمان کے لیے بنکر میں رہنے والوں سے نیمت ویائیام کرایا جاتا ہے جب کھانے کی بات آتی ہے تو انہیں کیول پروٹین شیک کھلایا جاتا ہے جو ایک نل سے نکلتا ہے بنکر میں باہر کی طرح موسم کی سوویدھا بھی ہے جب صبح ہوگی تو ایک دھوپ والا واتاورن دکھایا جائے گا اور جب رات ہوتی ہے تو کمرہ پوری طرح سے اندھیرہ قائم ہوتا ہے اس سے بنکر کے لوگوں کو اپنے دن کے کام کے ساتھ نین کو نیانترت کرنے میں مدد ملتی ہے اور اب ہمیں کئی سالوں بعد سات لوگوں کا ایک گروپ دکھایا گیا ہے جو ایک ویڈیو کانفرینس کے جریعے بات کر رہا ہے حالانکہ یہ سبھی اپنے اپنے بنکروں میں رہ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کی سہمتی سے ہی باہر کے حالتوں پر چرچہ کرتے ہیں سات لوگوں کا نام ان کے سمبندت شہروں کے نام پر رکھا گیا ہے بوسٹن ایک سخت لیکن بڑے دل والا ویقتی ان کا نیتا ہے ان میں سے ایک اورلینڈو نام کے بندے نے اپنے سبھی دوستوں کو بتایا کی باہری دنیا پھر سے کبھی واپس سامانے نہیں ہوگی اس لیے وہ جیون بھر یہاں فسے رہنے والے ہیں تب بوسٹن اور انہے لوگ اسے شانت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اورلینڈو نہیں سنتا ہے اس کے بجائے وہ اپنے بھیانک اتیت کا کھلاسہ کرتا ہے جہاں اس نے پندرہ لوگوں کی ہتیا کی اور اسے آجیون کاراواز کی سجا ملی ہے سموہ میں سے ایک اٹلانٹا جو ایک دھارمک مہلا ہے تب اس کی باتوں سے کروڈت ہو جاتی ہے اور بدلے میں اس سے جواب چاہتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا پر اورلینڈو بس جواب دیتا ہے کہ اس سے اسے خوشی ملتی ہے یہ سن کر سب اس سے نفرت کرتے ہیں اور وہ اورلینڈو سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تب گروپ میں ایک آئی ٹی وشیشگے ہے جو ڈینوہ نام سے جانا جاتا ہے اس نے وہ لیک کیا ہے کہ وہ اورلینڈو کے برادکاسٹ کو بند کر سکتا ہے لیکن اگر وہ ایک بار ٹرانسمیشن بند کر دیتا ہے تو اسے پھر سے واپس پانا آسنبھب ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اورلینڈو کی ویڈیو کالنگ کی کشمتہ بند ہو جاتی ہے تو اسے اپنا سارا جیون اکیلے بتانا پڑ سکتا ہے وہ بھی بنا کسی سے بات کیے تب نرنائے بہت کٹھن ہے اس لیے گروپ مددان کرنے کا نرنائے لیتا ہے تین لوگ بوسٹن، اٹلانٹا اور شکاگو نام کے ایک آدمی نے اورلینڈو کے برادکاسٹ کو کٹنے کے لیے ووٹ دیا لیکن فینکس نام کی ایک لڑکی اور ایک ہیوسٹن نام کا لڑکا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے لیے یہ سجا بہت گمبیر ہے اور اس لیے اس کے خلاف ووٹ کرینے کی سوچتے ہیں جس کے بعد وہ حیک اپر نرنائے چھوڑ دیتے ہیں اور اب ڈینور کا ووٹ انتم ہے لیکن اس سے پہلے کی وہ بول پاتا اورلینڈو خود گروپ سے برادکاسٹ کٹنے کا آدیش دیتا ہے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ ان کے عباؤ چہروں کو دیکھ کر بیمار پڑنے لگا ہے اس کی مرجی کے کارن ڈینور سسٹم کو تبہک کر لیتا ہے اور اورلینڈو کو ہمیشہ کے لیے گائب کر دیتا ہے لیکن اس رات فینکس نین سے جاگتی ہے اور ڈینور سے بات کرتی ہے وہ اورلینڈو کے ساتھ کی گئی گھٹنا پر چرچہ کرتے ہیں اور فینکس کا ماننا ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط تھا لیکن ڈینور اسے یہ کہتے ہوئے سمجھاتا ہے کہ ان کے لیے یہ سب کرنا سب سے اچھی بات ہے کیونکہ اس کی باتوں سے وہ ہر کسی کی امید کو توڑ رہا تھا پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دونوں ریلیشنشپ میں ہیں اس کے بعد فلم بھوشے میں آٹھ مہینے تک تیجی سے آگے بڑھتی ہے اپنے ایک دوست کو کھونے کے باوجود سبھی نے ستھیتی کے ساتھ اچھی طرح تالمیل بٹھا لیا ہے لیکن سسٹم میں خرابی کے کارن اپنے بانکر کی رپورٹ کرتے ہیں یہ پتا چلا ہے کہ سبھی سدسیوں کو ایک وشیش کارے سوپا گیا ہے جیسے اٹلانٹا کو سموہ کے سواستے پر نظر رکھنی ہے جبکہ ڈینور باہری دنیا کی ستھیتی کے بارے میں سبھی کو سوچت کرنے کے لیے ذمہ دار ہے یہ بانکر میں ادھک کمپیوٹروں کے کارن سمبھو ہے جو کچھ آنکڑے دکھاتے ہیں جیسے کہ ابھی دنیا میں بچے ہوئے لوگوں کی سنکھیا سموہ کے سبھی سدسیوں کے دل کی دھڑکن اور بھی کچھ جو مسٹر رونن کی سمجھ سے باہر ہے جبکہ ہر کوئی اپنے کاموں میں ویست ہے شکاگو جو گروپ کا سب سے کم بولنے والا لڑکا ہے وہ ان حالاتوں سے اوپ جاتا ہے وہ سبھی کو بتاتا ہے کہ سب کچھ ویرت ہے کیونکہ وہ پھر کبھی بھی باہری دنیا کو دیکھنے نہیں جا رہے ہیں تب بوسٹن اسے ڈانٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شکاگو کمپیوٹر پر ایک بٹن دباتا ہے جس سے ایک ویڈیو شروع ہوتا ہے لیکن اب ویڈیو کو چھوڑا نہیں جا سکتا اس لیے ہر کوئی اسے دیکھنے کے لیے مجبور ہے تب ہمیں ویڈیو میں بانکر کے نرماتہ نادن بانکر کے اندر کی سوویدھاؤں کے بارے میں بتانے لگی ہے اور پتا چلتا ہے کہ یہ سطح سے تیس فیٹ نیچے ہے اس کے بعد اس نے یہ بھی بتایا کی سبھی پانچ لاکھ لوگوں کو سموہوں میں بانٹا گیا ہے اور ایسے ایک سموہ میں سات لوگ ہوتے ہیں اور ان کا ایک ماتر کام ایک دوسرے کو جیویت رہنے میں مدد کرنا ہے جب تک کی پرتوی سے وائرس کا صفایہ نہیں ہو جاتا انت میں ویڈیو یہ کہتے ہوئے نادن ختم کرتی ہے کی اس دھرتی پر مانفتہ کے لیے ابھی بھی امید باقی ہے پر کچھ دنوں بعد جیسا کی سموہ اپنے نیمت روپ سے کسی وشے میں چرچا کر رہا ہے نجیب بات یہ ہے کہ ان کے چھے بند کروں میں کمپیوٹر ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود نیچے بھی ہیں بعد میں فینکس نجی طورتی ہے کہ ایک خامیوں کے قارن سسٹم بند ہو چکا ہے یہ خامی تب شروع ہوئی جب انہوں نے سسٹم کو ہیک کر لیا اور اورلینڈو کے ویڈیو براڈکاسٹ کو بند کر دیا تھا فینکس پھر ڈینوہ سے سسٹم میں پھر سے ہیک کرنے اور اورلینڈو کو واپس لانے کا کے بارے میں سوچتی ہے کیونکہ یہ ان کے ڈیٹا کمپیوٹر کو واپس لانے کا ایک ماتر طریقہ ہو سکتا ہے حالانکہ ڈینوہ کا کہنا ہے کہ ٹرانسمیشن کو واپس لانا اب سمبھو نہیں ہے اس لیے یہ کوشش کرنے لائک نہیں ہے یہ سن کر فینکس کروڈھت ہو جاتی ہے اور اپنی جیون کی کہانی سنانے لگتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کے پتا کی مرتیو کا مومر میں ہو گئی تھی اور اس کا پالن پوشن اس کی ماں نے کیا تھا لیکن اب بڑے ہونے پر اس نے ڈرگز کرنا شروع کر دیا اور کئی بار گھر سے بھاگ بھی گئی ایک دن جب فینکس کو اپنے کمرے میں چھپا ہوا سامان نہیں ملا تو اسے شک ہوا کی اس کی ماں نے چھپا دیا ہے اس لیے گصے میں آ کر اس نے کیچی پکڑ لی اور اپنی ماں کو کیچی سے ہی مار ڈالا اسے تب تک سرکشہ جیل میں رکھا گیا تھا جب تک کی وائرس نہیں فیل گیا اور اس نے بنکر کی لوٹری جیت لی اور وہ یہاں پر پہنچی اس کی کہانی سننے کے بعد ڈینوہ بھاوک ہو جاتا ہے اور اورلینڈو کے برادکاسٹ کو واپس پانے کا وعدہ کرتا ہے اور آخر ایک رات وہ آخرکار سفل ہو جاتا ہے اور فینکس کو خوشخبری سنانے کے لیے بلاتا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب وہ اورلینڈو کا فیڈ دیکھتے ہیں تو وہ کہیں نہیں ملتا اگلے دن میں پھر سے دونوں سموہ کے باقی صدسیوں کے ساتھ جڑ کر فیڈ دیکھتے ہیں لیکن بوستن خوش نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کسی کو سوچت کیے بینا نرنے لیا ہے جس کاران ایک بار پھر سسٹم میں ہیکنگ کے لیے وہ ڈینوہ پر ناراض ہیں حالانکہ جوڑے کا سیدھا جواب ہے کہ انہیں اب مددان کی پرواہ نہیں ہے رات میں فینکس ایک بار پھر ڈینوہ کو فون کرتی ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اورلینڈو کے کچھ اس کے ویڈیو دیکھ سکتا ہے جو اس نے ریکارڈ کیے تھے کیونکہ ویڈیو سے پتا چل سکتا ہے کہ وہ کہاں گیا تھا ڈینوہ سہمتی درش آتا ہے اور تورنت کام پر لگ جاتا ہے وہ اپنے سرووچہ ہیکنگ کوشل کا درشن ہمیں کراتا ہے اور انتطاہ اورلینڈو کے کئی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنے کا کام اس نے پورا کیا ہے پھر جوڑا ایک ایک کر کے ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر کیول اورلینڈو بینا شرط پہنے کسرت ہی کر رہا ہے لیکن آخری کلپ میں ویڈیو اچانک خراب ہونے لگا ہے اور کیول اورلینڈو کی چیخیں سنی جا سکتی ہیں جب ویڈیو واپس آتا ہے تو وہ پہلے ہی گائب ہو چکا ہوتا ہے ایسا لگنے لگتا ہے جیسے کوئی چیز اسے لے گئی ہو اگلی صبح پورا سمو عجیب ویڈیو پر چرچہ کرتا ہے بوسٹن کا ماننا ہے کہ وہ بانکر میں سرکشت ہیں اور وہ بس کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہیں لیکن فینکس کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کی بہت دیر ہو جائے انہیں بچنے کا راستہ کھوجنا ہوگا دوسری اور ہیوسٹن اپنے خراب موسم کی روشنی کے کارن پاگل ہونے لگا ہے وہ ایک سبتہ سے ادھک سمیسے سویا نہیں ہے اور جس کارن وہ بھی فینکس کی طرح یہاں سے بھاگنے کی یوجنا میں سہمت ہے حالانکہ بوسٹن سبھی کو تب تک یہاں رہنے کا آدیش دیتا ہے جب تک کہ ان کے پاس کچھ ثبوت نہ ہو کہ آخر کیا ہو رہا ہے وہ یہاں پر رہیں گے پر اس رات چیزیں سب سے خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ اب ہیوسٹن دیوار پر اپنا سر پیٹنا شروع کر دیتا ہے تب ہر کوئی اس سے رکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سمیے وہ اپنا دماغ ہو چکا ہے تب ہی ہیوسٹن کا ویڈیو کے ساتھ کیمرہ کر جاتا ہے اور اس کے بانکر کے اندر کسی کے گھسنے کا آڈیو سنائی دینے لگا ہے جب ویڈیو پھر سے چالو ہوتا ہے تو ارلینڈو کی طرح ہیوسٹن بھی اب وہاں سے گائب ہو گیا ہے تب یہ حادثہ سموہ کو جھنجور دیتا ہے اور اب وہ انتطا مانتے ہیں کہ کچھ گڑ بڑھ ہے اگلی صبح فینکس سموہ کا کاریبھار سنبھالتی ہے اور سبھی کو اپنے بانکر میں کچھ خوجنے کا آدیش دیتی ہے جس سے وہ بچ سکے صرف آلسی شکاگو کے علاوہ سبھی سہمت ہیں اور وہ اپنے بانکر کا نیریکشن کرنے لگتے ہیں تب اٹلانٹا کچھ خوجنے والی پہلی ویقتی ہے وہ پائپ کھولتی ہے جس میں پروٹین کی سپلائی وہاں تک پہنچتی تھی جیسے ہی پورا سموہ قریب سے دیکھتا ہے اٹلانٹا پائپ کے اندر دیکھتی ہے اور نوٹس کرتی ہے کہ دوسری طرف ایک خالی جگہ ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور دیکھ پاتی اس کے بانکر میں ہوا بھرنے لگی ہے جس کارن جلد اٹلانٹا کی ویڈیو کٹنے لگی ہے کہ تب ہی اسے کوئی اسے جبردستی لے جاتا ہے یہ دیکھ کر اب باقی کے لوگ بھی رونے پر مجبور ہے کیونکہ انہیں پتا چلتا ہے کہ کسی کو بھی کبھی بھی پکڑا جا سکتا ہے تب شکاگو نے جیون کے لیے اپنی آشاک ہو دی ہے وہ دھیرے دھیرے مکھے دروازے کے پاس جاتا ہے اور اپنا جیون سماپت کرتا ہے تب سبھی اسے روکنے کے پریاس میں ہے لیکن وہ اب مجبور ہے اب سموہ میں کیول تین لوگ بچے ہیں حالانکہ بوسٹن اور فینکس نے اپنے بھاگے کو سویکار کر لیا ہے دینو بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے کو تیار نہیں ہے وہ پھر سے اپنے ہنر کے ساتھ سسٹم کو ہیک کرنا شروع کر دیتا ہے اور انت میں ایک سفلتہ حاصل کرتا ہے وہ ایک کانفرنس کال کے ذریعے اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے بنکروں کو ہیک کرنے میں کامیاب رہا ہے بوسٹن اور فینکس اس پر وشواس نہیں کرتے ہیں لیکن جب دینو انہیں کچھ انے بچے لوگوں کے لائف ویڈیو دکھاتا ہے تو وہ چکت رہ جاتے ہیں دینو پھر ایک عجیب بات کا کھلاسہ کرتا ہے حالانکہ اس نے پورے سسٹم کو ہیک کر لیا تھا لیکن انہیں بتائے گئے پانچ لاکھ کے بجائے کیول ایک ہزار بنکر ہی مل پائے تھے یہ سن کر فینکس کو پتا چلتا ہے کہ کچھ گڑ بڑھ ہے پھر وہ دینو اور بوسٹن کو سجھاو دیتی ہے کہ وہ آخری بار ایک پھر سے نکلنے کا پریاس کریں گے لیکن بوسٹن کا دعویٰ ہے کہ بانکر سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن فینکس نے جواب دیا کہ ایک ہو سکتا ہے وہ کہتی ہے کہ اگر وہ بانکر کے اندر کے تار کارڈ دیتے ہیں تو شاید ہی دروازہ کھل سکتا ہے لڑکوں کو لگتا ہے کہ یوجنا جوکھم بھری ہے کیونکہ باہر وائرس سے دنیا مر رہی ہے پہلے یہ انداجہ لگانا سمبھو نہیں ہے کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے لیکن فینکس اب اپنی جان جوکھم میں ڈالنے کو تیار ہے اس لیے اس کے آتموشواس کو دیکھ کر لڑکے یوجنا کے لیے سہمت ہو جاتے ہیں اس کے بعد تینوں تار کارٹنے لگتے ہیں پر اب جیسے ہی وہ تار کارٹنے میں سفل ہوتے ہیں ایک الام بجنا شروع ہو جاتا ہے اور انت میں دروازہ کھل جاتا ہے اور اب پہلے باہر نکلنے والی فینکس ہے حیرانی کی بات ہے کہ دروازہ ایک سامانے دکھنے والے اپارٹمنٹ کی اور جاتا ہے جس میں ایک بڑا دالان ہے فینکس نے ہمیشہ کلپنا کی تھی کہ وہ ایک بنکر کے اندر ہے لیکن سچائی اس سے بہت دور تھی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی ڈینور اگلے دروازے سے باہر آتا ہے جس کا عرص ہے کہ وہ پچھلے چھے ورشوں سے ایک ہی عمارت میں رہ رہے تھے جیسے ہی دونوں خوشی اور الجن میں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں بوسٹن بھی دوسرے دروازے سے نکلتا ہے تھوڑی دیر بعد میں تینوں عجیب اپارٹمنٹ کی جانچ شروع کرتے ہیں جب تک کہ وہ چھت پر نہیں پہنچ جاتے چھے لمبے ورشوں کے بعد انہوں نے آخرکار سوریہ کے پرکاش کا انبھو کیا ہے اس بیچ فینکس شہر کا بہتر نجارہ دیکھنے کے لیے ایک سیڑی سے اوپر آتی ہے اور حیرانی کی بات ہے کہ سب کچھ ہمیشہ کی طرح ہی چل رہا ہے جبکہ لوگ سڑکوں پر چل رہے ہیں اور ٹرافک میں بھیڑ بھی ہے کچھ سمیں بعد فینکس اپنے دوستوں کے پاس یہ خبر بتانے کے لیے آتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی سے چھپ رہے ہیں پتہ چلا ہے کہ پولس کرمی جیسے دکھنے والے دو لوگ تینوں کی تلاش کر رہے ہیں پر اب ان کے لیے چھت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تب بوستن ایک راستہ بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ اس کے دوست بھاگ سکے اس کی یوجنا کام کرتی ہے اور دونوں تب تک نیچے آتے ہیں جب تک وہ کسی کاریالے میں نہیں پہنچ جاتے تب اچانک بنکر کی نرماتہ نادن ایک بندوق کے ساتھ آتی ہے اور ڈینو کو دور کھڑے ہونے کی دھمکی دیتی ہے فینکس سے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ ایک خطرناک ویقتی ہے پولجن میں فینکس پوچھتی ہے کی کیا ہو رہا ہے اور نادن آخرکار سب کچھ بتا دیتی ہے یہ پتا چلا ہے کہ یہ قیدیوں کے لیے ایک ایکسپیرمنٹ تھا اور بنکر بھی ایک خاص جیل ہیں اور اس کے اندر سبھی لوگ قیدی ہیں اور پتا چلا کہ یہاں سے اپرادی کبھی جیل سے باہر نہیں نکلے انہیں بس بنکروں میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا گیا کیونکہ نادن انہیں جیون میں آشا اور ایک نیا اددیش دینا چاہتی تھی پر اب فینکس جاننا چاہتا ہے کی اس کے دوست واسطب میں کیا ہیں اس لیے نادن سمجھانا شروع کرتی ہے اور لینڈو ایک پیشےور اپرادی تھا جس کارن اس کا جیون جیل کے اندر باہر رہا اور اس نے پہلے ہی اپنی ہتیاں کو قبول کر لیا تھا ہیوسٹن ایک گروہ میں شامل تھا اور بیس ہتیاں کے لیے ذمہ دار تھا اٹلانٹا نے اپنے مانسک تناف کے کارن اپنی بیٹیوں کو ڈبو دیا شکاگو ایک ویسنی تھا اور ایک سڑک پر کام کرنے والا اس نے اپنے کئی گراہکوں کو لوٹنے کے بعد ان کی ہتیاں کر دی بوستن نے اپنے دو بھائیوں کے ساتھ ایک بینک لوٹ لیا پھر اپنے لیے سارا مال رکھنے کے لیے دونوں کی ہتیاں کر دی اس کے علاوہ شہر میں بھی وائرس کبھی موجود نہیں تھا اور ٹی وی پر سماچار رپورٹ کیول قیدیوں کے لیے بنائی گئی ایک یوجنا تھی ڈینوکی بات بھی سچ ہوتی ہیں جب نادن نے اولیک کیا کہ بنکروں میں کیول ایک ہزار قیدی جیل میں بند ہیں پھر پوچھتی ہے کہ قیدیوں کو ان کے بنکروں سے باہر کیوں نکالا جا رہا ہے نادن بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے اورلینڈو کو سموہ سے باہر کیا گیا تھا تو اس کا ویڈیو کسی طرح سے عام لوگوں کے پاس لیک ہو گیا تھا اور اس سے لوگوں میں آکروش فیل گیا تھا تب ان کا ماننا تھا کہ ایسے قیدیوں کو بنکر میں بہت ادھک سوطندر اور اچھی سوویدھائیں دی جاتی ہے جس کارن یہ نیوج ایک سنسنی بن گئی اور اسی کارن سرکار نے اس یوجنا کو بند کرنے کا آدیش دیا ہے اس لیے وہ بنکروں میں کچھ بدلاو کرنے کے لیے سبھی کو باہر کھینچ رہے ہیں اب فیلحال ان کے بنکروں کو اس طرح سے کیا جائے گا کہ قیدیوں کی آجادی کم ہوگی اور ان کا جیون بھی پہلے جیسا ہو جائے گا تب نادین کے اس رہسمائی کھلا سے نے فینکس کو حیران کر دیا ہے لیکن فینکس ابھی بھی ایک چیز کے بارے میں ات سکھ ہے وہ نادین سے پوچھتی ہے کہ ڈینوہ کو کیوں قید کیا گیا تھا اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس نے پندرہ محلاؤں کو آن لائن ڈیٹنگ کے جال میں فسا کر ان کی بے رہمی سے ہتیا کر دی تب یہ سن کر اب فینکس کے پیروں کے نیچے سے زمین گائب ہو گئی ہے اور وہ آنسوہ میں رونے لگی ہے کیونکہ اسے پتا چلتا ہے کہ ڈینوہ اس سمیں اس سے پیار کرنے کا ناٹک کر رہا تھا جس کے بعد جلد ہی پولس ادھکاری کمرے میں آتے ہیں اور دونوں کو باہر نکال دیتے ہیں انتم سین میں فینکس اور ڈینوہ کو اسی دالان میں لے جایا جاتا ہے جہاں وہ شکاگو کو چھوڑ کر سبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں اس میں اورلینڈو بھی شامل ہے لیکن جب وہ پھر سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم ختم ہوتی ہے کیونکہ بچے پانچ لوگوں کو ان کے بنکروں میں واپس بھیج دیا جاتا ہے جو اب ایک بھیانک کمرے میں بدل گئے ہیں بنے رہنے کے لیے لائک کرے اور چینل کو مدد کرنے کے لیے سبسکرائب تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھانک یو